بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل السلام علیکم دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی نیو بائک کیوں کیسے حفاظت سے رکھ سکتے تو دوستو چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو جب بھی ہم نئی گاڑی لیتے ہیں تو وہ کوئی یعنی کہ اچھے شوروم والے ہوتے ہیں یعنی کہ ہنڈا جہاں سے ہم بائک لیتے ہیں شوروم جن کا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں سب تو کچھ نہیں بھی بتاتے ہیں تو دوستو جن کو پتا ہے ان کے لیے تو اچھی بات ہے جن کو نہیں پتا آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت ہلفل ثابت ہوگی تو دوستو جب بھی ہم نیو بائک لیتے ہیں تو ہمیں چند باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ کسی اور ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جب بھی ہم نیو بائک لیتے ہیں تو آج میں دوستو آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی نیو بائک لے کے کیسے حفاظت سے رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بائک ہے بالکل نیوز یعنی کہ ایک سو ستر کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اس بائی نے لیمینیشن وغیرہ بھی کرا دیئے تو انجنگ پہ بھی اس نے ٹاپوں پہ بھی لیمینیشن کرائی ہے یعنی کہ میگنٹ اور کلائی تاپے کے اپر بھی تو دوستو یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے کیسے اس نے کرائی دوستو یہ اس وجہ سے کرائی ہے تاکہ بائک پہ نشان وغیرہ نہ آئے اور جب وہ بائک سیل کرنے لگے تو اچھے پیسے اس کو وصول ہوں دوستو آپ بھی اس طریقے سے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں لیمینیشن وغیرہ کرا لیں کہ اس پہ ہزار پہ لگتے ہیں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تو دوستو آپ نے یہ اسی طرح لیمینیشن ضرور کرانی ہے دوستو ایک تو بائک کے اوپر خراشے وغیرہ نہیں لگتی دوسرا کلر خراب نہیں ہوتا اور تیسرا دوستو بے احتیاطی سے بھی چلائیں تو مسئلہ نہیں بنتا تو جیسا کہ دوستو ابھی دیکھ رہے ہیں ہم اس کے ماری گارڈ پینٹ کر رہے ہیں ماری گارڈ دوستو اس لیے پینٹ کر رہے ہیں تاکہ گاڑی کو ماری گارڈ کو زنگ نہ لگے کیونکہ جب بھی اندر ہم بائک چلاتے ہیں یعنی کہ کہیں سفر پہ لے جاتے ہیں تو کیچڑ بغیرہ ماری گارڈ پہ لگ جاتا ہے اندر کی طرف اور جب اندر سے ماری گارڈ زنگ کھاتا ہے تو پھر اوپر کی طرف سے بھی زنگ کھاتا ہے تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ نیو بائک لیتے ہیں تو ماری گارڈ ضرور کلر کرا لیا کرے تاکہ آپ کی موٹر سائیکل زنگ سے بچ سکے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ بائک نیو لیں تو کوشش کیا کریں کہ پہلے تین سو کلومیٹر پہ بھی آپ اس کا آئل چینج کر دیں دوستو یہ تین سو پہ آئل چینج کرنا اس لئے ضروری ہے اور کمپنی بھی بولتی ہے کیونکہ سارے انجن کے پرزے وغیرہ جو بھی چیزیں اندر ہوتی ہیں وہ بلکل نہیں ہوتی ہیں تو وہ دوستو نیو جب چلتی ہیں گراریاں وغیرہ تو اندر سے ہلکہ فلکہ کچرہ چھوڑتی ہے اس کی وجہ سے دوستو کمپنی بولتی ہے کہ آپ جلدی آئل چینج کر لیں تو دوستو جب بھی ہم بائک نیو لیتے ہیں اس کے ساتھ تین ہمیں ٹیونگیں ملتی ہیں پہلی ٹیونگ ہم نے ہزار پہ کرانی ہوتی ہے دوسری دو ہزار پہ کرانی ہوتی ہے اور تیسری تین ہزار پہ کرانی ہوتی ہے چاہے تو آپ چار پہ بھی کرا سکتے ہیں تو دوستو یہ ہوتی ہیں پہلی ٹیونگیں ان پہ تیاتی تعتبیر تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو بعد کی ٹیونگ بغیرہ جو ہیں وہ آپ نے ایک آئل چینج کرنا ہے ویسے ہزار کلومیٹر کے بعد ٹیونگ نہیں کرانی اور دوسرے ہزار کلومیٹر پہ اس کی ٹیونگ کرانی ہے تاکہ موٹر سائیکل جو ہیں بلکل صحیح رہ سکے بہت سارے ہمارے بھائیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیونگ ہمیں کب کرانی چاہیے وہ آیا دن گاڑی کھلاتے ہیں تو دوستو یہ غلط بات ہے آپ ایک ہزار کلومیٹر یعنی کہ ایک موبلیل چینج کریں مقصد ہے کہ دو ہزار کلومیٹر کے بعد آپ ٹیونگ ضرور کرایا کریں تو دوستو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانے تھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اور لے کے آنگا آپ کے لئے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بالکل زیرو میٹر موٹر سائیکل جب لیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں یعنی کہ اس بارے میں بھی بات کرو گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تو دوستو کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دے کسی دوست کو کوئی بات اور پوچھ نہیں ہو تو مجھ سے ویڈیو پر بھی نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے نمبر ڈسکرائب میں میں دے دوں گا تو دوستو جس طرح آپ مجھے یوٹیوب پر پیار دے رہے ہیں اسی طرح دوستو ٹک ٹک اور فیس بک پیج پر بھی مجھے فولو کریں انشاءاللہ اس پر بھی میں ویڈیو شورٹ ویڈیو بناتا رہتا ہوں جو آپ کے لئے بہت کارامت ثابت ہوں گے تو لنک ڈسکرائب میں میں دے دوں گا آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے کو دے جازت تب تک کے لئے اللہ حافظ